نیوز ٹینڈی فور مدھے پردیش 36 گھر کے نیوز روم میں اخلیش یادو نیوز ایڈیٹر ابلاش مشترات سے انہوں نے ایکسکلیوزیب باتچیت کی ایم پی میں اس پی کے بھوشش کو لے کر سوالوں کے جواب یہاں پر دیئے اخلیش یادو نے تو ایم پی میں جانتہ کو تیسرے وکلپ کی ضرورت ہے اور مدھے پردیش میں اس پی کو تیسرا وکلپ بنائیں گے یہ دعویٰ پردیش کے اخلیش یادو کر رہا ہے تو انہوں نے صاف طور پکا کہ تیسرا وکلپ یہاں پر بنائیں گے نیوز ٹیڈی فور مدھے پردیش 36 گھر کے نیوز روم میں اخلیش یادو آج آئے انہوں نے ہمارے نیوز ایڈیٹر ابلاش مشترات کے ساتھ ایکسکلیوزیب باتچیت میں کئی اہم باتوں پر اپنا جواب دیا کئی اہم سوالوں کا جواب دیا تو نیوز ایڈیٹر ابلاش مشترات کے ساتھ ایکسکلیوزیب باتچیت سنیا مدھے پردیش اور 36 گھر کا ہمارا چینل ہے دس کروڑ لوگوں کو ہم کیٹر کرتے ہیں اور وہاں بہت ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ جو ٹو پارٹی سسٹم میں وہ چینج ہونا چاہیے پہلے لگتا تھا نہیں ہوگا لیکن عام آدمی پارٹی نے وہاں جیسے مہاپور پت کا اکلے کر کے آئے یہ سماجواری پارٹی کی گہری جڑے رہی ہے مجھے یاد ہے کہ ایک سماجواری پارٹی کے بڑی سنکھا میں بیدھائک چنے گئے اور جو پچھلا الیکشن تھا جس میں میں لڑا تھا ایک بیدھائک ہمارا جیتا اس کے بعد کئی جگہیں ہم نمبر دو پہ تھے اور آپ نے ٹھیک کہا کہ جو بندیل کھنڈ اور ہمارے اتر پردیس کے سٹا ہوا علاقہ ہے مدی پردیس کا اسے بہت گنجائش ہے ابھی جنماسٹمی کے محصب کے سمیے پر میں گوالیر گیا تھا جس طرح کا ماحول دکھائی دے رہا ہے وہاں امید ہے کہ تیسرا بیکل کے روب میں کوئی پارٹی کھڑی ہو آنے والے چناؤں میں سماجدی پارٹی کوشش ہوگی کیونکہ پہلے سے تھوڑا سنگٹھن ہے ہمارا پہلے سے پارٹی کے کئی بیتھائک جید چکے ہیں کوشش کریں گے کہ سماجدی پارٹی وہاں دکھائی دیں سر ایک انتیم سوال میرا یہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح کی پری پولٹکس کو لے کر کے چیزیں ہو رہی ہیں یہ پورے دیش میں ہونا چاہیے آپ اس کو انڈورز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں دیکھیں یہ گلت بات ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی بات کہہ رہی ہے وہ گلت ہے آپ پورے دیش کے کوئی بھی انڈریسٹریل پالیسی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ہر انڈریسٹریل پالیسی میں کہیں نے کہیں انٹریسٹ سفسیٹی ہے گرانٹ ہے آپ انڈریسٹری کو مدد کرتے ہیں زمین سے بیجلی سے یا کسی نہ کسی روپ میں آپ انڈریسٹری کی مدد کرتے ہیں تب وہ انڈریسٹری آپ کے ہاں آتی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کسی انڈریسٹریلس کے ایک ہزار کروڑ ماف کرنا ایک ہزار کروڑ گرانٹ کے روپ میں پیسہ دینا وہ ریوڑی ہے کہ ایک لیپ ٹاپ دینا جس سے نکیول وہ پڑھ سکتا ہے بلکہ آگے بھی پڑھ سکتا ہے اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی جانبوش کر کے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہوگی کچھ نہ کچھ جانبوش کر کے جنتہ کے بیچ میں بحث چھیڑنا چاہتی ہے میں اتہ پدیش کی پولیسی کی بات کرتا ہوں جہاں وہ کسی بھی انڈریسٹری کو سپورٹ کرنے کے لئے پانچ سو کروڑ دے رہے ہیں ابھی بندلکھنڈ ایکسپریس بھی بنا ہے انسینٹیو دیا ہے آپ نے یہ انسینٹیو کیا ہے ہم انسینٹیو کو ریوڑی نہیں مانیں گے اگر ایک ہزار کروڑ دے رہے ہیں تو آپ اسے انسینٹیو دے رہے ہیں انسینٹیو بولیں گے اور اگر کوئی پڑھائی کے لئے لیپ ٹاپ دے رہا ہے کوئی سائیکل دے رہا ہے کوئی بجلی گریب کو فری دے رہا ہے اس کو آپ ریوڑی بولیں گے تو جنتہ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ کسی کو ایک ہزار کروڑ کا لاب دینا ریوڑی ہے کہ ایک لیپ ٹاپ دینا ریوڑی ہے بہت بہت شکریہ